توازو اللہ کو بڑی پسند ہے چھوٹا بننا اللہ کو بہت پسند ہے اپنے آپ کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنا اللہ کو پسند ہے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزریں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے بیان فرمایا اس بیان کی ابتدا کے الفاظ یہ تھے بھائیو اللہ نے انسان کو بہت بڑا بنایا ہے اب انسان کو بڑا بننے کی محلت نہیں کرنی اب انسان کو چھوٹا بننے کی محلت کرنی ہر انسان کے اندر انا ہوتا ہے انا میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں کسی ڈاکٹر کے سامنے کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی ڈسپینسر کسی مریض کو مشورہ دے دے تو ڈاکٹر غصے ہو جاتا ہے یا تو ڈسپینسر ہو کے مشورہ دیتا ہے ڈاکٹروں کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ بھیک کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہتا ہے کہ نہیں کہتا توازو اللہ کو بہت پسند ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا جو چھوٹا کرے گا اسی کو اللہ اونچا کرے گا جو بڑا کرے گا پھر آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا اپنے کارناموں کے ڈھنڈورے پیٹے گا اپنے کارنامے لوگوں کو بتائے گا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا اللہ اس کو زلیل کر دیں گے ہمارے نبی میں توازو کا عالم یہ تھا کہ آپ کی جوٹی ٹوٹ جاتی آپ اس کو خود گانٹھنے بیٹھ جاتے تھے جوٹی خود گانٹھا کرتے تھے آپ کے کپڑے کہیں سے پھڑ جاتے آپ خود اس کا پیون لگاتے تھے کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو کبھی گھر والے دھو دیتے کبھی آپ خود دھو لیا کرتے تھے اپنے گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے جھارو پھیر لیا کرتے تھے ہے کوئی دنیا میں ایسا معزز جو اپنے گھر میں جھارو پھیرتا ہو گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے گھروں میں پسو پیش ہو جاتی ہے بیویوں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں لیکن ساری زندگی آپ نے کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا بلکہ برداشت کیا یہ توازو ہے آپ نے کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا حضرت انس کہتے ہیں حضرت انس ہمارے نبی کے خادم ہیں ان کی والدہ نے ان کو ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کیا جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں نے بڑے توفہ تحائف دیئے ہمارے نبی کو اظہار محبت کے لئے حضرت انس سلیم بیوہ بیوہ عورت تھی غریب عورت تھی آئیں اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ کی آمد پہ آپ کو لوگوں نے بڑے تحائف دیئے میں غریب عورت ہوں میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے خوابند بھی میرا دنیا سے چلا گیا ایک چھوٹا بیٹا ہے میں اس کو آپ کی خدمت کے لئے آپ کو ہدیہ کرتی ہوں آپ نے حضرت انس کو قبول کر لیا اور اپنی خدمت میں رکھا دس برس حضرت انس نے ہمارے نبی کی خدمت کی جب وہ آئے تو آٹھ سال کے تھے جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو وہ اٹھارہ سال کے تھے درمیان اس کے درمیان ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت انس سے فرمایا انس انس ایسے کرو فلان کے پاس جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ حضرت انس کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے مجھے یوں کہانا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا یہ کہہ کہ میں گھر سے باہر نکل گیا اور گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے میری آنکھیں اپنے ہاتھوں سے یوں بند کر لی کرتے ہیں نا وہ پیچھے سے پکڑ دیں نا ہتھیلیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں میں نے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑی نہیں رہے تھے میں نے جھٹکا لگا کے زور سے جو سر چھوڑایا تو دیکھا آقا کھڑے مسکرارے اور ہس رہے اور فرمارے میرے چھوٹے انس میں نے تمہیں بھیجا تھا تم گئے نہیں میں نے کہا سواللہ میں ابھی جاتا ہوں حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے کس نے دعوت کی کس نے دعوت کی درزی نے دعوت کی آپ نے فرمایا ضرور آئیں گے بھائی کیوں نہیں آئیں گے نبیوں کے امام وجہ کائنات ایک درزی کی دعوت پہ اس کے گھر تشریف لے گئے حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے کر گئے درزی نے کیا پکایا تھا کوئی کورمہ بھیانی نہیں پکایا تھا غریب آدمی اس نے شوربے والا سالن اس میں تھوڑے سے قدو ڈال دیئے ایک دو بوٹی ڈال دی غریبوں والا سالن اس نے آپ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا حضرت انس کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہا حضور کو کہ آپ اس پلیٹ میں سے چن چن کے قدو کھا رہے تھے چنانچہ میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کو قدو پسند ہے چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کو قدو کو شوق سے کھاتے دیکھا ہے تب سے مجھے بھی قدو سے محبت ہو گئی ہے قدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے لوکی قدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے توازو چھوٹا بن کے رہنا بڑا بن کے رہنا اللہ کو سخت نہ پسند ہے چھوٹا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ایک جھٹکہ آئے گا سارا مال نکل جائے گا آپ کا دیوالیا ہو سکتا ہے لہذا آسمان کے نیچے رہتے ہوئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے بڑے آپ نہیں ہیں لہذا بڑائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے بڑائی صرف اللہ ہی کو مناسب ہے بندے کو چاہیے کہ چاہے کتنا مالدار ہو جائے چاہے کتنا طاقتور ہو جائے چاہے کتنا اہدے دار ہو جائے چاہے کتنا ماہر ہو جائے چاہے کتنا چاہے کتنا چاہے کتنا چاہے کتنا خوبصورت ہو جائے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے